بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر و لا توسر و تمم بالخیر و بکنستہین المقامة الاولى السنعانیہ پہلا مقامہ جو ہے وہ سنعانیہ ہے علمہ حریری کے مقامات کی ہر دہائی کا پہلا مقامہ واض و نصیت اور زود و تقوی کی ترغیب پر مشتمل ہوتا ہے یہ پچاس مقامیں لکھے ہیں اور ان پچاس مقامیں جو پانچ دہائیاں ہیں تو ہر دہائی کا جو پہلا مقامہ جو ہوتا ہے ان کے یہ پہلا مقامہ بھی جو ہے وہ ایک اولورہ انگیز تقریر پر مشتمل ہے اور یہی تقریر اس مقامے کے کہ جو ہے وہ بہترین الفاظ اور بہترین تراقید اور بہترین انتازے بیان کا مبولتا ثبوت ہے جس میں انسان کی غفلت آخرت کی تیاری دنیا کی بے صداتی کو بہترین الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اس کے لیے قصہ یوں ترطیب دیا ہے کہ حارس ابن حمام یمن کے مشہور شہر سنہا میں گھنگتے گھنگتے ایک جو سگاہ میں پہنچ جاتا ہے جہاں رونے لنانے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی تقریر کر رہا ہے تقریر ستم کرنے کے بعد وہ چھپتے چھپاتے غار میں چلا جاتا ہے حارس اس کے پیچھے خفصیہ طور پر جاتا ہے وہاں جاکہ آرس دیکھتا ہے کہ حفیب صاحب کے ساتھ ایک لڑکا ہے سامنے شراب ہے بنوہ گوشت ہے حارس پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے لوگوں کے سامنے سے وہ بڑی زود و تقوی کی نصیتیں ہو رہی تھی اور یہاں یہ حرکتیں حضرت وائز اشہار میں جواب دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آواز و نصیت کا دام فریب تو دنیا کمانے کے لئے میں نے بچھایا ہے حارس کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ شاگر سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عدیبوں کا سرطاج ابو زید سروجی ہے اس مقامے میں نو اشہار ہیں المقامت الاولاہ یا سنعانیہ سنہائے یمن کی طرف اس کی نسبت ہے علامہ حریری کی یادت ہے کہ وہ ہر مقامہ کو کسی نے کسی شیر کی طرف منصوب کرتے ہیں سنعات دو ہیں ایک یمن ہے اور یہی مشہور اور بڑا ہے دوسرے سنعات دمشق غوطم ایک بسی کا نام ہے حدث لہارس ابن ہمام کہ لما اتعادت غارب الاغتراب وانا اتنی المطربت وانی الاطراب تو بہت بی توائخ الزمن الہ سنعائے الیمن فدخلت خاوی الفغاز بادي الانفاز لا املك بلغتا لا اجد فی جرابی مزغتا فدخلت خاوی الفغاز بادي الانفاز لا املك بلغتا ولا اجد فی جرابی مزغتا ایک اتعادت لما اتعادت لما کتین قسمیں ہیں لما اتعادت لما ذرفیہ جو حینہ کے معنی میں ہوتا ہے اور لما جازمہ لما اتعادت لما اتعادت لما اتعادت لما اتعادت اس وقت جملہ اس لئے پر داخل ہوتا ہے جیسے سورة طارق میں ہے ان کل نفس لما علیہ حافظ یہاں پر لما اللہ کے معنی میں ہے نمبر دو لما ذرفیہ جو حینہ کے معنی میں ہوتا ہے اس وقت یہ صرف فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور اس کا جواب یا تو فعل ماضی ہوتا ہے جیسے فلمہ نجاکم الى البر آرستن یہ اس کا جواب جملہ اسمی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اضاف مفاجات کی علاقہ ہوتا ہے جیسے سورہ انکبوت میں ہے فلمہ نجاہم الى البر اذاہم یشرکون یہ اضاف مفاجاتی ہے اور لما کی دیسی قسم لما جازمہ ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے حرف لما کی طرح نافیہ ہوتا ہے مضارع کو جذم دیتا ہے اسے ماضی کی معنی میں کر دیتا ہے وہی عمل کرتا ہے جو لما کرتا ہے البتہ لما جازمہ اور لما جازمہ میں کچھ فرق ہیں جو سرف کے اندر ہوتا ہے وہ پڑھیں ہوں گے آپ نہیں اکتہت تو بابیف دیال سے بھائی متقلم ماضی کا سیغہ ہے ای اتخست قعودن میں نے سواری بنایا سوار ہوا قعود سواری کے اونٹ کو بھی کہتے ہیں قعادہ یا قعود قعود کاف پہ پیش ہو تو بیٹھنا مصدر غارب کندہ غارب جماعتی ہے حبلوک علی غاربک آپ کے رسیہ آپ کی گردن پر ہے یعنی آپ ازاد ہیں جہاں چاہیں جائیں الاغتراب باب افتعال اغتراب یاغتربو تغربا سفر کرنا وطن سے جاننا اغتراب غرب یاغربو غرابتن وطن سے دور ہونا انا اتنی مطربتن انا اتنی باب افتحاب باب افتحاب سے باہر منسو غائب کا سیغہ انا ات آخر میں انہوں نے کہا ہے اور یہ متقلم مفہول بھی ہی کی ہے اصل سیغہ انا انا ایت اکرمت کے وزن پر پھر میں تعویل کر کے جہاں یہ انا ات ہو گیا انا شیع انان دور کرنا مجلس نائن دور ہونا دار سمیہ سے ویدہ انعمنا الانسان آرزا و نعاب جانبی مموز لینو ناکس چاہیئے نون حمزایا اس کا معدہ ہے مطربا سکرو فاکا مسکینی او مسکینا زا مطربا طریبا رجلو طربا طریبا یا طرف حاق میں ملنا اطراب اس کا مفرد ترب ہونا تاعم عمر قوائب اطراب ہم عمر کو ترب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بچپور میں مٹی سے مٹی میں ساتھ کھیلتا ہے اور مر کر مٹی میں مل جاتا ہے طوحت بی طوائح الزمن طوحت تطویح پھیکنا بارا پھرنا تاہیتوہ توہن تاہیتیہ تیہن حلاک ہونا طوائح تائحتن کی جمعے حوادث زمانہ خاوی الفواز بادی الانفاظ خاوی قالی سورہ نمل میں ہے فطلک بجوتهم خاوی خوای یخوی خیین خویین خوایتا خالی ہونا الانفاظ وفضتن کی جمعے حیلہ بادی اسم فائل بمانا ظاہر بدا یبدو بدو بن الانفاظ باب انفاظل کا مصدر ہے فکر انفاظل و یاو انفاظا انفاظل قوم توشا کو ختم کردینا توشا کا ختم ہو جانا نفاظل ینفاظل نفاظل توشا ختم ہونا نفاظل صحوب کپڑا جھالنا بادی الانفاظ ظاہر الفقر کے معنی میں لَا أَمْلِكُ بُلْغَةً مَلَكَ يَمْلِكُ مِلْكَ مَالِكُنَ بُلْغَ زَادٌ لِلْمُصَافِرِ يَبْلُغُ بِهِ مِنْ جَوْمِهِ الْا غِدِهِ مسافر کا ایسا توشا کے جس سے وہ دوسرے دن تک چل سکے کوت لا جمود جسے کہا جاتا ہے لَعْجُفِ جِرَابِ مُزْغَةً وَجَدَ يَجْدُ وُجُودًا پانا جراب چمرے کا برطن تھیلات وشدان اجربہ جماعتی جربن اور جربن بھی جماعتی مزغہ گوشت کا ٹکڑا مزغن جماعتی لکمے کو بھی کہتے ہیں حارس بن حمام کہتے ہیں لَمَّا اِكْتَحْتُ غَارِبَ الْاِغْتِرَابِ جِس وقت میں سفر کے کانزے پر سوار ہوا وَلَا تَنِي الْمَطْرَبَةُ وَنِ الْأَطْرَابِ اور مجھے ہم عمروں سے دور کر دیا زمانے کے حوادث نے اور مجھے فقیری نے اور فقر نے مجھے ہم عمروں سے دور کر دیا فَوَحَتْ بِي تَوَائِحُ الزَّمَنِ زمانے کے حوادثات نے مجھے پھینکا الى سنعائی الیمن یمن کے سنعائی کی طرف فَدَخَلْتُوَا خَوِيَ الْوِفَاظِ تو میں اس حال میں داخل ہوا کہ میرا توشدان خالی تھا بازی الانفاذ میرا فقر ظاہر تھا لا املک بلغتن میں تھوڑ سے توشدان کا بھی مالک نہ تھا ولا اجد فی جرابی مزغتن اور اپنے توشدان میں ایک لطمہ بھی نہیں پاتا تھا فَتَفِقْتُ اَجُوبُ تُرُقَاتِهَ مِسْسَلْهَائِمْ وَأَجُولُ فِي حَوْمَاتِهَ جَوْلَانُ وَحَائِمْ تَفِقَةَ يَتْفَقُ تَفَقًا شروع کرنا کرنے لگنا افعال مقاربہ میں سے ہے نفع میں استعمال نہیں ہوتا ما تَفِقَةَ کہنا درست نہیں ہے وَتَفِقَةَ يَخْصِفَانِ عَلِيْهِمَا مِنْ وَرَكِ الْجَنَّةِ اَجُوبُ جَابًا يَجُوبُ جَوْبًا تَجْوَابًا سیغا متقلم ہے کاٹنا تراشنا جاب البلاد شہروں کے کو سفر کر کے قطع کرنا تروقات طریق کی جمع ہے مذکر مونس دونوں میں مستعمل ہے وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السُخْرَ بِالْوَادِ جَابُ مثل نظیر امثال جمع آتی ہے مذکر مونس مفرد سب کے لئے استعمال ہوتا ہے وَمِثْلُهُ وَهُمَا مِثْلُهُ هُمْ مِثْلُهُ مثل اور مثال میں فرق یہ ہے کہ مثل حقیقت اور ذاتی وصاف کے لئے میں شریک کے لئے استعمال ہوتا ہے اور مثال کسی بھی طرح کی مشابت اور مشارکت کافی ہوتی ہے اس لئے قرآن پاک میں لیسا کمسلی شیعن توہے یعنی مشارک فالحقیقت کی نفی کی گئی ہے اَلْهَائِمْ اسم فائل هُيَّمُنْ هُيَّامُنْ جَمع پیاسا حیران هَمَا يَحِيمُ حَيِّمًا حَيَّمَانًا عوارہ پھرنا هَمَا فِي الْأَمْرِ حَيْرَانًا أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِيدُ يَحِيمُونَ هَمَا حُيَّامًا سخت پیاسا ہونہ هَمَا بِهِ حُيَّامًا فَرِسْتَا ہونہ هَائِمْ یہاں پر حیران عاشق پیاسا رواہ پرنے والے کو پیتے ہیں اَجُولُ فِي حَوْمَاتِيَا جَعْلَا يَجُولُ جَوْلًا وَجَوْلَانًا چکر لگانا جولہ گشت جولہ تفتیشی تحقیقاتی دورہ جولہ من المباحثات بات چیت کا دور جوالہ موٹر سائیکل جوال موبائل اس سے حَوْمَات حَوْمَتٌ کی جمع ہے حَوْمَتُ کُلَّ شَئِيْءْ ہَرْ چیز کا بڑا عصہ حَوْمَاتُ لَغَهَا مَارَا اِقْقَا اِقَارْزَار حَوْمَا یَحِيمُ حَوْمَا یَحُومُ حَوْمَا چَكَّرْ لَگانا مُنْدَلَانا حَوْمَا الرَّجَلْ پیاسَا هُوْنَا حَوْمَاتِ سے شہرِ سَنْحَا کے طرف وَلْجِحَاتِ مُرَادِ حائم پیاسہ حوغہ منسکی جماعتی ہے مسائح غدواتی وروحیاتی مسائح مسیحہ کی جماعتی ہے پین کی جگہ سیاد کی جگہ ساخل ماہو سیخن ساخل یسیخ سیخن بہنا ساخل سیاختا سیاد کرنا فسیخو فی الارض غدوات اس کا محرد غدواتون آتا ہے طروع فجر اور طروع شمس کے درمیان کے وقت کو کہتے ہیں روحیات روحیات ان کی جماعی ایک مرتبہ جانا شام کے وقت جانا کریما اخلق لہو دی باجتی کریم شریف چمہ قراماتی اخلق وائل متکلی مزارے باب افعال اخلق اخلق اخلاق پرانا کرنا پرانا ہونا لازم متعدی استعمال ہوتا ہے خلق یخلق خلوقتن کرما سے پرانا ہونا دی باجا چہرہ مقدمہ ایک کتاب جسے ہم دی باجا کہتے ہیں اس کے جماع دی باج آتی ہے اور دی باج کے جماع دبابیج دبابج اور دبابیج آتی ہے دی باجات بھی اس کے جماع تھی ہے مطلب یہ ہے کہ مجھے کیسے آدمی کی تراشت تھی جس کے سامنے اپنا چہرہ پرانا اور ذریر کرسکوں یعنی اس کے سامنے دست سوال دراز کرسکوں اور اپنی حاجت ظاہر کرسکوں تفرج رویتو غمتی تفرج فرج تبابیت فیل فرج تفریجا فرج یفرج فرجا وسیع کرنا کشادہ کرنا زہل کرنا فرج اللہ غمہ اللہ نے اس کا غم زہل کر دیا رویتا دیکھنا غم غم ثم لا یکن امرکم علیکم غم وطروی روایتو غلتی اروی یروی اروائن سراب کرنا رویہ یروی ریین سراب ہونا غلہ پیاس غلل جمعاتی ہے غلہ یا غلو غل غلہ یا غلو غلیلا یہ غل سباب سامنے ہے سخت پیاسا ہونا غلتا ادتنی خاتمت المطاف ادتا یؤدتا دیا باب تفعیل سے فل یؤدل لذئتو من امانت ادتا یہ پہنچانا اس کے معنی پر جو ہے وہ اسی معنی میں کہ آگے سلام علیہ آرائے یہ مجرد سے اس معنی میں مستعمل نہیں ہے اور اس کے حروف اس لیے حمزہ دال حمزہ دال یاہیں خاتم خواتم جماعتی المطاف مصد ممی اتا فا یتوفو مطافا توافا چکر لگانا حدث فاتحة الالصاف حدث حدا یهد ہدایتا رہنمائی کرنا فاتحہ ارشے کا پہلا حصہ فواتح جماعت یہ التاف مہربانیا یہ لطفن کی جمع نرمی لطف یلطف لطف نرمی کرنا نصرہ سے لطف یلطف لطف چھوٹا باریکونا لطیقونا ناد رحیب مختبن ناد مجلس جماع انداء رحیب صفت بمانا کشادا سیغای صفت کشاد بی مانام رحبا یر حب رحابتا رخبا کشادا وضاقت علیهم الارض بما رحبت مختبن یک باستیعال سی اس میں فائل بمانا مجتمل مختبیون تھا ارشت تبیل کر مختبن ہوگیا اختبا یختبی مشتمل ہونا زحام مصدر زخما یزخم زخما وزخما تنگی میں ڈالنا نجیب مصدر رونی کی آواز نحیب نحب ینحب نحب ضرب سے آواز سے رونا غابا جنگل کیونکہ اس میں ہر شئے غائب ہو جاتی ہے اس لئے اس کو غابا کہتے ہیں غابات جمع الجم مجمع جمع 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 کرنا اسبر مجلب تبدم سبار اسبر سبر انجانچنا گرائی کا اندازہ لگانا مجلب وہ چیز جو دوسری چیز کو کھینچ کر لائے سبب جلب یجلب جلب یجلب جلب نفر ضرب سے آسل کرنا کھینچ کر لانا ابدم آنسو دمو اس کی جمع آتی ہے کہتے ہیں شام کی سیاحت کی جگہ میں ایک ایسے شخص سخی شخص جونٹ رہا تھا کریما ایسے شخص کو جونٹ رہا تھا جس کے سامنے اپنے چیرے کو پرانا کرسکوں یعنی جس کے سامنے سوال دراز کرسکوں اور اس کے سامنے اپنی حاجت ظاہر کرسکوں او اذیرا یا کسی ایسے حدیب کی تلاش میں تھا کہ تفرج رویت غمت کسی قدیدار میرے غم کو دور کر دے و تربی روایت غلت اور اس کی روایت میری پیاس کو سراب کر دے حارث کہتے ہیں حتی اددتنی خاتمت المطاف یہاں تک تواف کے اور گردش کے افتتام نے مجھے پہنچا دیا اور مربانیوں کے افتتام میری رہنمائی کی ایک ایسی مجلس کے طرف مختب علی زحام ایک کشادہ مجلس کے طرف مختب علی زحام ونحی جو حجوم الرونی کی آواز پر مشتمل تھی تو چنانچہ میں مجمع کے جنگل میں داخل ہوا لی اس بورا مجلب تدم ہے تاکہ جان سکو کی آنسو کو کھیجنے کے سبب کیا ہے یعنی کیوں یہ رو رہی ہیں ادت فرائیت فی بورت الحلکت شخصا شخط الحلکت علیہ عوبت السیاخت ولہ رنط نیاحت ویتبع الاشجائ بجوار اللف بجوائر لف ویقرأ الاسماء بزواجر باز وقد احاتت به اخلاة الزمر اخاتت الهالة بالکمر والاكمام بالثمر فدلفت إليه ليکتبس من فوائده وقالت کتب بعض فرائده فسمیت يكون حين خب في مجال وهدلت شكائك ارتجال بور تل حلک بور كتن الشيخ درمیان اور وست بوهر جماعت حلک گول دیرا حلک جما حلک حلک شق سیغای صفت قداشی دبلہ پتلا شیخات جماعت یا فعال کی وزن پر شخوتا یشخوتا شخوتا دبلہ پتلا ونا الخلک خلک فترت احبت سیاخ احب سمان جمع احب رن خوشی یغن قیواز رن رن یرن رن اواز سر ویا نیاخ مستر نوحا کرنا ناحا ینوح نوخا طبع علیہ مہر لگانا الاسجا سجعن کی جمع مقفع کلام یک رو کرا یک رو کرا ان مارنا کتکتانا الاسما سن ان کی جمع کان زواجر زاجرہ کی جمع جرکنے والی صفت کی اضافت مصوف کی طرف یہاں پر اصل میں تا الموائز الزاجرہ یعنی جرکنے اور تنبی کرنے والے موائز یہاں پر بی زواجر بہدی احاتت بہی اخلات الزمر اخات 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 احاتت باب افعال سے احات کرنا گھرنا اخات اخوت حوتا خوتا حیتتا حفاظت کرنا اخلات خلت ان کی جمع اصلاح اخلت ملت زمر زمرت ان کی جمع ان لوگوں کی جمع جیسے سورہ زمر وثیق اللذین اتکو ربهم الى الجنت زمر الحال چاند از گت دائرہ حالات جمع تی الاکمام کم کی جمع تلیش گوفہ پھل پر جو باریش غلاف اور جلی ہوتی ایسے کم کہتے ہیں کم من سورہ حامی مسجدہ مہ وما تخرج من سمرات من اکمام مہ دلف تو دلف یجلف دلف دلیف چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلنا آئسہ چلنا دلف الہی آئسہ آئسہ قریب ہونا اکتصب بن علم اکتباع حاصل کرنا استفادہ کرنا آگ حاصل کرنا زمین پر اٹھانا حاصل کرنا باز سیارہ فرائد فریدہ کی جمع منفرد موتی خب فی مجالی خب یخب خب خب تیز چلنا مجال میدان جلان گا حضرت شکا 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 کی جمع جھاگ کو کہتے ہیں جو اونٹ مستی کے وقت بلبلاتے نکالتا ہے ارتجال فلبدی کلام کرنا مطلب جب اس کے فلبدی کلام کی جھاگ کے آواز نکال رہے تھی اس کے فلبدی کلام کے جھاگ آواز نکال رہے تھی اونٹ مستی کے وقت جو جاگ نکالتا ہے آواز نکالتا ہے اس کے ساتھ تشبیح دیئے بلند آواز میں وہ بات نہیں کر رہا تھا پس مکفہ 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 رہیت شکاہ شک جاگ حضر یہ حضر حضر آغاز دیکھا اللہ خون کرائے گا جانا یا تو کی رہت ہے ایوہ الصادر في غلوائی السادل صوبق یلائی الجانح في جہالاتی الجانح الی خذبلاتی الی ما تستمر على غیق و تستمر مرعب غیق وحتی متن تتناها فی زابک و لا تنتهی هن لهبک ایوہ الصادر حران لا ابالی و بپرواه سادل باب سامیز سادل يسدار صدران فدارة حران بپرواه هنا غلو غلو غلوبا سرعت الشباب اول جمانی نشاہت غلاء يغلو غلو غلوبا حس تجاوز کرنا غلوب کرنا لا تغلو فی دینکم الصادر صوب خویالا صادر لٹکانے والا صدل یسدلو صدل یسدلو صدلن نصرہ ضرابہ سے سدولن لٹکانا خویالا تکبر خواب پر زمہ اور کسرہ دونوں درست ہیں خویالا خیالا حدیث پاک میں ہے من جر سوبہ خویالا لم ينظر اللہ علیه الجامحو فی جہالاته جامح سرکشنا فرمان جمح الفرس جموحا جماحا فتح سے سرکشی کرنا تیزی دکانا لبلو علیه وهم یج محول تو جامح سرکشی کرنے والا الجانح مائل ہونے والا جنحا یج نوحو یج نحو جنوحا نصرہ فتح مائل ہونا سورہ انفعال میں ہے وَإِن جَنَحُوا لِسْسِلْمِ فَجْنَحْ لَهَ خوضع بِلَا خوضع بِلَكْ جَمَحِ بَاطِلْ بَقْوَاسِ بَاطِلْ بَقْوَاسِ الَا مَا الَا مَا اصل میں الَا اور مَا ہے عرفِ جَرْ الَا کو مَا استحفامی کے ساتھ جوڑا گیا ہے عرفِ جَرْ پر جب مَا استحفامی کے ساتھ لگاتے ہیں تو عموماً مَا استحفامی کا لفحظف کر دیتے ہیں جیسے بِمَا لِمَا عَمَّ تَسْتَمِر استِمْرَار ہمیشہ رہینا دائم ہونا غَيِّن گمرای خُسران غَبَای جَغْوِ غَيِّن غَبَایتاً گمراهونا سورہ مریم مَا فَصُوفَ يُلْكَوْنَ غَيَّ وَتَسْتَمْرِو مَرْعَ بَغْيِك استَمْرَا يَسْتَمْرِو استِمْرَا خوشگوار پانا مَرَأَ يَمْرَو مَرَأَ سهولت خوشگواری کسا نگر لینا بَا فَتَحَ سَمِعَ قَرُمَا مَرَأَ يَمْرَأَ سامیہ سے بھی آتا ہے فَكُلُو هَنِي أَمْمَرِيَ خوشگواری کسا نگر لینا سهولت خوشگواری کسا نگر لینا مَرَأَ چَرْنِكِ جَگَا چَرَاگَا سِغَائِ ظَرْفِ وَرَأَ يَرْعَ رَائِن چَرَانَ چَرْنَ سَرْكَشِي وَالظِلم بَا يَبْغِي بَغِي سرْكَشِي كَرْنَا بَغَابَتْ كَرْنَا إِنَّمَا بَغِيُّكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ أُخْرَو فَكَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّا مَا حَتَّا مَا أَصْنَمِ حَتَّا وَالَعَرْفِجَارِ اور مَا استِفَامِيَهِ مَرَكَّبِهِ تَتَنَاهَا سِغَائِ مُخَاطِبِ مُزَارِبَ بَا بِتْتَفَاوُل تَتَنَاهَا الرَّجُل رُكْ جَانَا انتحاک و پہنچنا نَهَا يَنَهَا نَعَيًا رَكْنَا زَهْوًا خوبصورت منظر تکبر زُهِي الرَّجل زَهْوًا تَكبر کرنا مجھول زیادہ سے مجھولی استعمال ہوتا ہے عربی مکیہ فعال ایسے ہیں جو مجھول استعمال ہوتے ہیں سادے مختار سے خاص لکھتے ہیں کہ اور عرب کے لئے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی لَا يَتَكَلَّمُونَ بِهَا إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْمَفْحُولِ بِهِ وَإِنْكَانَتْ بِمَانَ الفَائِل مثل قولِهِم زُهِي الرَّجَل وَعِيَا بِالْأَمْرَ نُزِجَةِ النَّاكَ اور ابن دریت کہتے ہیں زَهَا يَزُهُ زَابًا اَيْتَكَبَّرَ غَيْرُ مَجْهُولِ تَنْ تَحِي بَابِ افْتِعَالِ سے انتعان ورکنا اشی انتہا کو پہنچنا اَيُّهَا السَّادِلُ فِي غُلَوَائِهِ اَسَّادِلُ فِي صُوبِ خُوِلَائِهِ تو یہ کہہ رہا تھا کہ اے اپنی جوانی اور مسئلی میں اللہ پرواہ آدمی اَسَّادِلُ فِي صُوبَ خُوِلَائِهِ اپنے تکبر کے کپڑے کو لٹکانے والے اَلْجَانِحُ وَحِفِي جَعَالَاتِهِ اپنی جہالتوں میں سرکشی کرنے والے اَلْجَانِحُ الْإِلَى خُضَعْبَلَاتِهِ اور اپنی بیہودہ باطنوں کی طرف مائل ہونے والے اَلْجَانِحُ الْإِلَى مَا تَسْتَمِرُ عَلَى غَيِّكَ تو کب تک دائم رہے گا اپنی گمرائی پر وَتَسْتَمْرِو مَرْعَبَغِيكَ اور کب تک تو خوشبوار پائے گا اپنی بغاوت کی چراغہ کو وَحَتَّى مَتَتَنَا فِي ظَهْبِكَ اور کب تو انتہا کو پہنچے گا اپنے تکبر میں وَلَا تَنْتَحِيَنْ لَهْبِكَ اور کب تک تو باز نہیں آئے گا اپنے کھیل کھولت سے تو بارز بماثیتک مالک ناسیتک وَتَجْتَرِو بِقُرْحِ سیرتک على عالم سريرتک وَتَتَبَارَعَنْ كَرِيبِكَ وَأَنتَ بِمَرْعَى رَكِيبِكَ وَتَسْتَخْفِي مِمْ مَمْلُوكِكَ وَمَا تَخْفَى خَافِيَتُنَا لَا مَلِيكِكَ تو بارز بارز جبارز مبارزا مكابلہ بارز جبرز بروزا زحیر هنا معصیت گناہ جمع معاصی مالک بادشاہ ملک ملاک جمعاتی ہے ملک ملکیت جمع ملاک آتی ہے ملک وطن جمع مالک آتی ہے ملک بادشاہ جمع ملوک آتی ہے اور ایک ملک ملک خرشتہ ملائکت کی جمعاتی ہے چار لفظ ایک جیسے ہیں ناسیہ پشانی نواسی جمعاتی ہے تشتریو بکبح سیورتک علی عالمی سوریرتک اجترار افتعال سے اور کارومہ سے جراتا مستر اس کا جرات کرنا باہدری اور دلیلی دکھانا کبح کابوحا یک بخو کبخا کباحتا کبیو خراب ہونا باب نصرہ باب کارومہ سریرہ راز سرائر جمع راز کو سر بھی کہتے ہیں اسرار جمعاتی ہے فتوارہ انقریبی تتوارہ باب تفعور سے سیغائے مخاطب مزارک سیغائے تتوارہ شیئی چھپنا باہدر مفالہ سے متدی وارہ یواری موارات چھپانا یواری سو آتکم وریشا ورا یری ورین پیپ کا جسم کو کھا جانا حدیث میں تہلے این یمتلیا جوفو حدکم کیحا خطا یریہو خیر من این یمتلیا شیران ورا ورا الزند مرأة سوائے ذرف دیکھنے کی جگہ رکیب نگران رکبون رکبا جمع استیاتی ہے تستقفی من مملوکک تستقفی استفعال چھپنا خفیہ یخفہ خفان چھپنا سامیہ پشیدہ ہونا مملوک ملیک مالک غلام یعنی بس اوقات گناہ کر کہ اپنے مملوک غلام سے شرم کے مارے چھپتے ہو لیکن وہ خوزہ جو تمہارا مملوک نہیں مالک ہے اور جس سے کوئی چیز چھپنے سے جیز سے خلط تمہیں گناہ کرتے ہوئے نہیں آتا اور اس سے تمہیں حیاء نہیں آتی اس سے قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے یستقفون من الناس ولا یستقفون من اللہ وهو معاہم زنن یزن زنن تزن زنن یزن گمان کرن ستہ نفہ وسین سوفہ کے معنی میں نفع جنفہ نفع عن فائدہ پہنچانا آنا بروز با اینا با آنا یعین و اینا وقت کانا ارتحال باب افتعال ینکز انکز انکاز انکاز سفر کرنا ارتحال سفر کرنا ینکز انکاز بچانا نجات دلانا توبک اوبک یوبک و ایباک حلاک کرنا وباک یبک و غبوک حلاک ہونا یغنی باب فالغنا یغنی کافی ہو جانا مستغنی کر دینا این و اینا زنن لا یغنی من الحق شئی مصدر ہے ندما یندمون ندما یندمون ندما نادم ہونا ظلت ظل یزل زلیلا و ظل یزل زلرا پسلنا عطف یعطف عطفا مائل ہونا مورنا عطف علی شفقت مربانی کرنا یہاں اسی معنی میں ہے ما شر معاشر جماعتی کبیلہ ظلما یزم و ظلما ملانا تو بارزو بی ماسیتک مالک ناسیتک تو اپنی نفوانی کے ذریعے مقابلہ کرتا ہے اپنے پیشانی کے مالک کے ساتھ اور اپنی سیرت کی برائی سے اپنے رازوں کے جاننے والے پر جرت کرتا ہے اور تو اپنے قریب سے چھپتا ہے حالانکہ تو اپنے نگمان کی نظر کے سامنے ہے اور تو اپنے غلام سے چھپتا ہے مملو سے چھپتا ہے حالانکہ تیرے مالک پر کوئی شئی پوشیدہ نہیں ہے اتظنو ان ستنفع کا حالکہ تو گمان کرتا ہے کہ تجھے تیری حالت نفع دے گی اذا آنا ارتحالک جب تیرے کوچھ کرنے کا وقت آ جائے او یون کدو کا مالک یا تیرا مال تجھے بچا لے گا حین تو بکو کا مالک جب تجھے تیرے مال حلاق کر دیں گے او یغنی ان کا ندمک کیا تیری پیشمانی تجھے نفع دے گی اذا ذلت قدمک جب تیرے قدم پسل جائیں گے یا او یا تفو علی کا ماشرک یوم یزمو کا محشرک یہ تجھ پر تیرا قبیلہ مربانی کرے گا جس دن تجھے حشر ملا دے گا محشر ملا دے گا ایک بار جائے وہ سارے صدق قدر مقرد سے حدس الحارس بن حمام کار حارس بن حمام کہتے ہیں بیان کیا کہ لنمک تاتو غارب الاغترابی جب جس وقت میں سفر کے کمزے پر سوار ہوا وَنَا تِنِ الْمَطْرَبَةُنِ الْأَطْرَابِ پر فکر نے مجھے ہم امنوں سے دور کر دیا تَوَحَتْ بِي تَوَائِخُ الزَّمَنِ الَا سَنَائِ الْيَمَنِ تو زمانے کے حوادث نے مجھے سنائے یمن کی طرف پھینکا فَدَخَلْتُوَا خَاوِيَ الْفِوَعِفَازِ پس میں اس میں داخل ہوا اس حال میں کہ میرا توشہ دان خالی تھا بَا دِيَ الْإِنْفَازِ میرا فکر ظاہر تھا لَا أَمْلِكُ بُلْغَةً میں تھوڑے سے توشہ کا بھی مالک نہ تھا وَلَا أَجْدُ فِي جِرَوَابِ مُزْغَتًا اور نہیں میں اپنے توشہ دان میں کوئی ایک لقمہ پاتا تھا فَتَفِقْتُ عَجُوبُ تُرَكَاتِيَا مِثْلْحَائِن چیانچہ میں نے چکر لگانا شروع کیا اس کے راستوں میں حیران آدمی کی طرح وَاجُولُ فِي حَوْمَاتِيَا جَوْلَانِ الْحَائِن اور اس کے اطراف اگلی کچھ میں پیاسے کی طرح گھومتا رہا وَأَرُودُ فِي مَسَارِحِ لَمَحَاتِي وَمَسَائِحِ غَدَوَاتِي وَرُوحَاتِي قَرِیمًا اور میں اپنی نگاہوں کی تراغاؤں اور اپنی صبح و شام کی صحت کی جگہوں میں ایک ایسے سخی کو دونڈ رہا تھا اُخْلِكُو لَهُو دِی بَاجَتِي جس کے سامنے میں اپنے چیرے کو پرانا کرسکوں یعنی اس سے سوال کرسکوں وَأَبُوحُ عِلَيْهِ بِحَاجَتِي اور اس کے سامنے اپنی حاجت ظاہر کرسکوں اَوَدِیبًا تُفَرَّجُ رُوَيَتُو هُو غُمَّتِي یہ میں کسی ایسے عدیب کی تلاش میں تھا جس کا دیکھنا جس کی روایت میرے غم کو دور کر دے وَتُرُوی رِوَيَتُهُ غُلَّتِي اور جس کی روایت و گفتگو میری پیاس کو بھجا دے سراب کر دے مجھے حَتَّى عَدَّتْنِ خَاتِمَةُ الْمُطَافِ یہاں تک توافقی افتتام نے مجھے پہنچا دیا وَهَدَّتْنِ فَاتِحَةُ الْالْتَافِ اور میرے بانیوں کے افتتامیں میری رہنمائی کی الى ناد نحیب ایک کشادہ مجلس کی طرف نُفْتَوِنَ عَلَى زِحَابٍ وَنَحِيبٍ جو بھیر اور رونے کی آوازن پر مشتمل تھی فَوَلَجْتُ غَابَةَ الْجَمْ میں مجمع کے جنگل میں کھس گیا لِأَسْ بُرَا مَجْلَبَةَ الدَّمْ تاکہ میں آنسو بہانے کا سبب جان چکوں فَرَایتُ فِي بُورَةِ الْحَلْكَةِ پس میں نے دیکھا حلقے کی درمیان شخصا 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 القلق تھی ایک ایسے ضحیف الخلق شخص کو علیہ عُوبَةُ السِّياخَةِ جس پر سمانے سیات لدہ تھا وَلَهُ رَنَّةُ النِّيَاحَةِ جو اس کے لئے رونوحہ کیسی آواز تھی وَيَتْبَعُ الْأَسْجَاءَ بِجَوَائِرِ لَفْزِهِ وہ مکفع بارتوں کا اپنے لفظ کے جوائر کے ساتھ دھال رہا تھا وَيَقْرَعُ الْأَسْمَهَ بِجَوَاجِ رِوَازِهِ اور اپنے واز کی جھرکیوں سے کانوں کو کھٹ کھٹا رہا تھا وَقَدْ اَحَاتِتْ بِهِ اَخَلَاطُ الزُّمَرِ اور اسے جو ہے وہ مختلف جماعتوں کے لوگوں نے گھیر رکھا تھا ایسے جیسے احالت الْأَحَالَةِ بِالْكَمَرُ وَالْأَكْمَامِ بِالْسَمَرُ جیسے حالہ چاند کو اور چھلکے پھل کو گھیرتے ہیں فَدَلَفْتُ إِلَيْهِ آجتا ایساً اس کے قریب ہوا لِيَاكُ تَوَسَ تَبِسَ مِنْ فَوَائِ دِی کہ اس کا فوایت کو میں چند سکوں وَالْتَكْتَ بَعْضَ فَرَائِ دِی اس کے بعد یکتہ مُتھی اٹھا سکوں فَسَمِتُهُ يَقُول اسے میں نے کہتے تو نا خینہ خبہ فی مجالی ہی جب وہ اپنی جولانگاہ کے اندر تیز تیز چل رہا تھا دوڑ رہا تھا وَحَدْرَتْ شَكَارَشَكُ عِرْتِ جَالِی اس کے فِلْبَدِی کرام کے جھاد آواز نکال رہے تھے اَيُوَ السَّادِ رُفِي غُلَوَائِهِ اَيْ اَبْئِ اَبْئِ اَبْنی جوانی اور مستی میں اللہ پر پروا اَسَّادِ لَسُوْبَ خَيْلَائِهِ اپنی تکبر کے کپڑے گا لٹکانے والے اَلْجَانَهُ فِي جَهَالَاتِهِ اور اپنی جہالتوں میں سرکشی کرنے والے اَلْجَانَهُ فِي اِذَا الَا خُوضَ بَلَاتِهِ بےہودہ باتوں کی طرف مائل ہونے والے اَلَا مَا تَسْتَمِرُ وَلَا غَيَك تو کب تک دائم رہے گا اپنی گمرہی پر وَتَسْتَمْرِ وَمَرْعَ بَغِيَك اور کب تک تو خشگوار پائے گا اپنی بغاوت کی تراغہ کو وَخَتَّمَا تَتَنَاهَ فِي زَحْوِك اور کب تو انتہا کو پہنچے گا اپنے تکبر میں وَلَا تَنْتَهِ حَنْ لَحْوِك اور کب تک تو اپنی کھیل کوش سے باز نہیں آئے گا تو باغ ذرو بماثیتک مالک ناسیتک تو اپنے نفرمانی کے ذریعے مقابلہ کرتا ہے اپنی پیشانی کے مالک کے ساتھ وَتَشْتَرِ وَبِكُبْرِ خِسِیرَةِ اَلَعَالِنِ سَوْرِرَةِ اور تو اپنی سیرت کی برائی سے اپنے رازوں کے جہننے والے پر جرت کرتا ہے وَتَتَوَارَاً قَرِيبِك وَانْتَوَارَاً رَقِيبِك اور تو اپنے قریب سے چھپتا ہے حالانکہ تو اپنے نگیبان کی نظر کے سامنے ہے وَتَسْتَقْفِ مِن مَمْلُوكِك اور تو اپنے مملوك سے چھپتا ہے وَمَا تَقْفَ وَخَابْلِتُنَ اللَّهِ مَلِيكِك وَتَرِهِ مُولَاً پر تیرے مالک پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے فَتَذُنُّوَاً سَتَنْفَوْاً فَتَذُنُّوَارَاً رَقِيبانًا اور یہ سن تجھے محشر ملالے کا